بسم اللہ الرحمن الرحمن تم سے ہے پاکستان میں خوش آمدید میں ہوں ساجد حسین مضبوط مستحقم پاکستان کیسے ہوگا کہ جب تمام پولیٹیکل پارٹیاں اپنی ڈرڈ انچ کی مسجد بنائیں گی مضبوط مستحقم پاکستان کیسے ہوگا کہ جب معیشیت کو سائیڈ پر رکھ کر اور تمام پولیٹیکل پارٹیاں صرف اپنے اقتدار کی بات کریں گی کہ کیسے اقتدار کو بچانا ہے صرف ان کے بیٹڈور روابط قائم ہوں گے عام آدمی کو کون دیکھے گا موجودہ حکومت آتے ہی دس ماہ سے زیادہ ان کو ہونے جا رہے ہیں لیکن ابھی تک کوئی بھی عوامی منصوبہ دینے میں ناکام رہے مہنگائی سے لے کے ڈالر کو کم کرنے کی باتیں کی گئی لیکن ابھی معاملات جن کے تو ہیں اس میں ان کا ہمیشہ جو ایک حکومتوں کا وطیرہ رہا ہے کہ ہمیں اپوزیشن کام نہیں کرنے دے رہی اس وقت حکومت کا کہنا ہے کہ صابق وزیراعظم عمران خان صاحب لانگ مارچ سے پیچھے ہٹ جائیں اور ہمارے ساتھ آکے بیٹھ جائیں تو کیا خان صاحب بیٹھیں گے البتہ خان صاحب نے اسٹرکلی منع کر دیا چیف آف آرمی سٹاف کی تائیناتی پہ بھی خان صاحب نے کہا کہ آپ کریں ہم دیکھ رہے ہیں تو اب حکومت کیا کرے گی یہ بھی خبریں ہیں ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ حکومت ابھی تک کچھ ڈیسائٹ کرنے میں ناکام رہی ہے انتہوں ہم بات کریں گے اسٹرکلی منع ساتھ موجود ہیں آپ پولیٹیکل اینلسٹ ہیں کہ یہ دوار اپنے ملکی سیاست کی دیکھیں ہیں محمد ندیم صاحب ندیم صاحب آپ کا شکریہ ان کے ساتھ موجود ہیں پی ٹی ایس سے آپ کا تعلق ہے کراچی کی جانی مانی شخص ہے سلیم سچوانی صاحب آپ کا بھی شکریہ سلیم صاحب ان کے ساتھ موجود ہیں پی ایم ایل این سے آپ کا تعلق ہے حکومت کو وہ ڈیفینڈ کریں گے سید اخلاق حاشمی صاحب حاشمی صاحب آپ کا بھی شکریہ آپ نے ٹائم دیا حاشمی صاحب سب سے پہلے آپ حکومت آپ ہیں کیوں میں گئی کنٹرول میں نہیں آ رہی عوام آپ کو پروانی ہے لیکن آپ عمران خان کو آرے ہاتھوں لینے میں مصروف ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں وی چینلز کے شکریہ دا کرتا ہوں آپ کو شکریہ دا کرتا ہوں کہ ہمیشہ سے جو نا ہم لوگ آتے ہیں آپ نے جو مسائل ہیں وہ یا جو بھی بات ہوتی بڑے زبردست قسم کی یہ بات ہوتی ہے مسائل پر ملک ہے جو نا مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب سے ہماری حکومت آئی ہے آپ وہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں ابھی تک جو نا ایک منٹ کیا ایک دن ہمیں جو نا یہاں سے سکون سے کام کرنے دیا گیا کون نہیں کام کرنے دے رہا آپ کو آپ کی پتہ سارے پاکستان کو پتہ ہیں سرخان صاحب تو سڑکوں میں بیٹھے ہوئے نہیں سڑکوں میں ہے ہی نہیں پارلیمنٹ میں ہے ہی نہیں آپ کو دیکھیں صبح دے شام تک جو ہوں جو آدمی سڑکوں میں بیٹھا ہو سڑکیں بند کر دیتا ہو ملک کی محشے چلتی ہے استقام محشیت استقام جمہوریت اس دو چیزوں پر ملک جو نا مضبوط ہوتا ہے آپ کی کرنسی آپ کا کاروبار آپ کا تمام ان چیزوں پر جو نا جب یہ چیزیں دونوں نہیں ہیں ہمارے ملک میں نہ ہمیں یہ استقام جمہوریت پر آنے دے رہے ہیں نہ ہمیں یہ استقام محشیت پر آنے دے رہے ہیں آپ کو پتہ ہے جب عمران خان کی حکومت تھی تو خود میاں شباشی صاحب نے کہا تھے کہ محشیت جو نا ہم اس پر ایک بات کرتے ہیں ملک کی محشیت کے اوپر بیٹھ کر بات کرتے ہیں باگی جگہ دے ہوتے رہیں گے لیکن ملک کی محشیت کے اوپر ہم ایک جو نا ایگریمنٹس کرتے ہیں یہی بات آسف زرداری نے بھی کی لیکن ساڑھے تین سال تک انہوں نے کسی سے بات کرنے کے لیے روزانہ ان کی ایک تقریر ہوتی تھی ملک کو لوٹ کر کھا گئے ہیں ان سے میں بات نہیں کروں گا یہ ڈاکور چور ہیں یہ ساڑھے تین سال کر کر کے کر کر گیا انہوں نے ملک کا بحشیت کو بھڑا بھڑا کر دیا آپ کا جو نا سری لنکا بننے جا رہا تھا میں پھر دوبارہ یہ کہوں گا پھر میاں شباشی صاحب کو لائے گیا آج ملک کی جو محشیت ہے اللہ تعالیٰ کے شکر ہے وہ کنٹرول میں ہمارے اور مہنگائی اب ہمارے جو جو سب سے بڑی ترجیح ہے ہمارے وہ مہنگائی کے کنٹرول میں لانا ہے لیکن جیسا بھی ہم انہیں کہ اسلام آباد کافی دنوں سے کنٹینر سے بند ہے اور سڑکے بند کبھی ہے آج آپ کو سپریم کورٹ نے احکامات دیے ہیں کہ یہ آپ ہمارے پاس نہ لے کر ہیں معاملات آپ پی ٹی اے کو انٹرٹین کریں ان کو جگہ دیں آپ ان کے ساتھ بیٹھ ہیں پی ٹی اے کو بھی تنبیہ کی ہے کہ آپ جا کے ان کے ساتھ بات کریں حکومت کے ساتھ تو آپ ان کو لانگ مارچ کے مقصد کیا ہوتا ہے لانگ مارچ کے مقصد ہوتا ہے کہ آپ جب لے کر لکلتے ہیں دو دن میں اپنی منزل مقصد تک آپ پہنچ جاتے ہیں وہاں پھر آپ بیٹھتے ہیں نہیں تو پھر پھر ہم آج کو جب اس طرح نہیں نہیں فارمر وزیر آدم پہ جان لے وہ حملہ ہوتا نہیں حملہ کس نے کیا ہے حملہ کس نے کیا آپ تحقیقات کریں مجھے وزاہ کی حکومت آپ کی ہے مجھے وزاہ ان کے پندرہ ہزار کتنے لوگ ان کے اوپر معمور ہیں پنجاب گورنمنٹ ان کی اپنی ان کے اوپر کتنے لوگ محمور کتنے ہزار لوگ محمور ہیں مجھے بتائیں ہے نا یہ لیکن آپ کے وزراء تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خان صاحب نے خود کیا ہے دراما کیا ہے نہیں ہم کہتے ہیں انہوں نے خود کیا ہے اچھا ایسا نہ کریں صاحب سن لے لے نا پہلے سن لے یہ بندے کی جان بھی سن لے نا وہ غریب آدمی تھا کارکون تھا جس کی جان چلی گئی چٹھا صاحب کی پیٹ میں گولی لگی وہ تو نہیں مرے وہ تو پٹی بان کے جو نا وہ دوسرے محظم کے گھر بیٹھے ہوئے تھے خان صاحب کے اتنے وہ چھرے جو نا تابدار تھے سارے جو نوجوانوں کے اتنا ان کے قدموں میں گرے اور وہ چھرے پھٹے اور وہ کبھی مجھے بتائیں جن کے چھرے لگتے ہیں ابھی میں آپ کے ایک چھرہ مارتا ہوں یہاں پہ نا فائر کرتا ہوں آپ کے ٹانگ کے اوپر آپ اس کے پر پلستر کریں گے آپ اس کے پر پلستر نہیں کر سکتے ہیں آپ اسے مرم مرم لگائے آپ کھولا چھوڑیں گے اسے تو یہاں کون اسے چھرے لگے ہیں ان اس کی تانگ ٹوٹی تھی جو پلستر کیا گیا ان کی تانگ ٹوٹی تھی چلے میڈیکل پول نہیں میڈیکل پول تو چھوڑے ایک ایج ہے نا مجھے لگی ہے ایک ایج ہے ایج ہے ایج ہے ایج ہے ایج ہے ایج ہے ان کے دونے ایج ہے نہ تبتی آئید ایج filter یہ تانگ ہے یہ تانگ ہے یہ تانگ ہے یہاں تک ہے چھڑے لگتے ہیں یہاں پہ پلستر یہاں سے چڑھتا ہے اور یہاں تک آ جاتا ہے یہ کونسی تانگ میں پلستر تھوڑی چڑھتا ہے تانگ کے اندر جائے لیں سلیم صاحب حکومت ہم نے دیکھا کہ جب بھی کسی اپوزیشن کے لوگوں پر حملہ ہو ہو یا اپوزیشن کے لوگوں میں کوئی ناکھش گور واقع ہو تو حکومتیں جا کے ان کی آیادت کرتی تھی ان سے ملتی تھی سیاستی اختلافات اپنی جگہ یہ تو آپ پر یہ بھی الزام لگا رہے ہیں کہ یہ سب آپ نے ڈراما کیا ہے سر یہ اخلاق سے گرے ہوئے لوگ ہیں ہم میں اخلاق کیا نام کی کوئی چیز نہیں یہ چور مچائے شور والے لوگ ہیں ان کے اوپر کسی بھی چیز کا احتبار نہیں 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 آج کل تو وہ چور مچائے شور سر آپ کی طرف بھی آ رہا ہے میسا کے معیشت کے لئے جو بات کی تھی نا انہوں نے وہ میسا کے معیشت پاکستان کی نہیں تھی وہ میسا کے معیشت ان کی خود کی تھی جو اربو ڈالر انہوں نے باہر بنائے ہوئے جو اربو ڈالر کی پاپٹیاں جو باہر رکھے ہوئے ہیں پرانی ہو گئی مگر رکھی ہوئی نا آپ سن کے آ جائے نا پاکستان میں کسی میسا کے معیشت کی آپ بات ہی نہ کرتے تو میں بھی یہ بات نہ کرتا کہ میسا کے معیشت ان لوگوں کی خود کی میسا کے معیشت کی جس کی یہ بات نہیں ابھی خان صاحب پیچھے ہٹ رہے ہیں آہ بیٹھ گئے ہیں کچھ معاملہ تیہ ہو گئے کیا آپ کے سر آہ تھنڈا پڑ گئے آپ کا لوگ مارچ کہیں گے ڈاکٹر جب ان کو کہیں گے کہ آپ نکل سکتے ہیں اب اپنے پاؤں پہ چل سکتے ہیں اب چلے اور باہر جائیں تب یہ باہر آئیں گے اور انشاءاللہ کل یہ پڑھ سوں گے اس کا آنونسمنٹ بھی آپ سن لیں گے کہ کون سی تاریخ کو یہ کنٹینر پہ آ رہے ہیں خان صاحب پر اتنا بڑا واقعہ ہوا جان لے وہ حملہ ہوا مختلف جگہوں پر پروٹیس ہوا بھی لیکن ہماری ذرہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو ایکسپکٹ کیا جا رہا تھا کہ پورا پاکستان بند ہو جائے گا عوام نہیں نکلی سر سجوانی صاحب سر عوام ہر شہر میں نکلی اللہ کی رحمت سے ہم اور ہر شہر میں جو اہنا وہ آپ کو پتا ہے میڈیا کو کس طرح کنٹرول کیا جا رہا ہے آج کل اس لمحباب میں آج کل آج کل سرہ بھول کے سرہ بھول کے سرہ بھول کے سرہ کسی اور پہ کبریج بھی دینے پہ پابندی لگا دی گئی تھی بھول کے چینل پہ یہ رہا ہے ہر شہر شریف کے بعد شہر شیف کو بھی قتل کی دمکے دی جا رہی ہیں اچھا کہ آپ ان کے پر ان کے اوپر جو اہنا پر نشر کر رہے ہیں اس طرح اس طرح لیکن آپ کو یاد ہوگا یاد ہوگا پیمرہ نے آہ لیٹر جاری کیا اور کہا کہ خان صاحب کی لائف تقریر پہ پابندی ہم لگا رہے تو وزیراعظم شہباز حریف نے کہا نئی آپ ان کو بولنے دیں نورہ کشتی تھی یہ ہماری نورہ کشتی تھی ان کو پتا ہے کہ اگر یہ کل ہائی کورن یا سپرین کورن میں چلیں گے تو ایک میٹ کے اندر یہ بحال ہو جانا ہے اپنی بے پہلے گلتی سے انہوں نے پیپرا کے لیے لگوا دیا پھر کسی سمجھدار لائر نے ان کو کہا کہ بھئی تو کل ہی بحال ہو جائیں گے اس لئے آپ بہتر ہے کہ آپ خود ہی بحال کر دو تو انہوں نے آنونسمنٹ کیا ورنہ تو یہ آنونسمنٹ بھی نہ کرتے اس چیز کا اگر میں پابندی لگ ستی نہیں ہوں اچھا ہمارے ذراعے بتا رہے ہیں فیصل وارڈا آج آپ سے لا تعلق ہی کر گئے اور کتنی وقتیں گرنے جا رہی ہیں پی ٹی آئی کی پندرہ پندرہ ہوں پندرہ ہوں بیس ہوں پچیس ہوں پچاس ہوں پانچ سو ہوں ہزار ہوں لاکھ ہوں دو لاکھ ہوں جتنی وقتیں گرانے سے ہیں نا وہ گرا لیں ہم کروڑوں عوام پاکستان کی خان صاحب کے ساتھ ہے نئی وقتیں کھڑی ہو جائیں گی خان صاحب کے ایک اشارے کے اوپر آج عوام جو ہے نا خان صاحب کے ساتھ ہے اندھے لنگ رہے لولے کو بھی وہ خدا کر دیں گے وہ الیکشن میں جیت جا گا اسی ڈر کی وجہ سے یہ الیکشن بھاگ رہے ٹھیک ہے چلے آگے آپ کا موقع محمد ندیم کئی ادوار آپ نے ملکی سیاست کے دیکھے آہ توشہ خانہ اسکینڈل آہ تول پکڑ گیا ہے اور آہ سابق وزیر آدم عمران خان صاحب نے تو نیجی چینل اور اس کے ہوسٹ پر کہا ہے کہ ہم کیس داخل کریں گے اور نہ صرف پاکستان دبائی لندن دیگر جگہوں پر کیس میں جھول ہے کیا یہ یہ منگھڑت کہانی ہے نیجی چینل کی جی ساجد پہلے تو چینکیو ویری مچ اور دونوں پارٹیاں بیٹھیں بھی ہیں میں غیر جانبدار تجزیہ کار کی ایسے سے ایک سوال آپ سے سوال اٹھانا چاہتا ہوں کہ کیا اس سے پہلے ہماری سیاست میں سب کچھ نہیں ہوا ہم عظامات کی سیاست کیا اس سے پہلے نہیں ہوئی ہم کیا ہمارے لوگوں نے اپنی عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے اس قسم کے بواقفانہ ڈکوسلے استعمال نہیں کیا ہم آپ اندازہ کے جائے پوری دنیا کے اندر سر پہلے میں ایڈ کروں گا پہلے سوشل میڈیا نہیں تھا آج میں آپ کو کہتا ہوں کہ آج وہ وہ ڈرامے بازیاں نہیں ہو سکتی جو پہلے ہو جاتی تھی ہم ہم اب آپ ایک ان دونوں پارٹیوں نے آج تک کسی ایک سے ان چند مہینے کے اندر جب سے عمران خان کی حکومت تبدیل کی انہوں نے انہا اس تبدیلی کی جس کو انہوں نے سڑکوں پہ لیا ہے حالانکہ انہا اس تبدیلی دنیا کے اندر ہوتی ہے ہم اچھا اس کو انہوں نے اپنے خلاف ایک سازش میں مار کرا دیا ہم ہم اور اس سے یہ ہوا کہ ملک اندر ایک انتشار کی کنڈیشن پیدا ہوشی نہیں لوگ تمام چیزیں ندیم صاحب ایک ساتھ ہے ہمیں 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 دیکھیں دیکھیں ایک طرف absolutely not کا بیانیاں دوسری طرف یہ حکومت کا آنی طریقے سے گناہ یہ تمام چیزیں نار بول دینا کون سی بڑی بات ہوتی ہے جس طرح کہ وہ چینل تھا اس کے بارے میں تو آپ بھی جانتے لیکن بات یہ ہے کہ اس کے بعد بیانیاں تین سو بدلے بھی تو کیے نا آپ اور میں غیر جانب دار ہوگا اگر باہر بیٹھ کے دیکھیں تو اس قسم ان کے بیانی تو ہر پارٹی نے دیئے آپ اسی کو ہمارے ہاں کراچی کے اور سندھ کی سیاست میں اٹھا کے دیکھ لیں کوئی کھڑا ہو کے سندھ کار دیتا ہوتا تھا جا کے اور کوئی ادھر جا کے جا کے پوری سیاست اور ریاست کی بات کر رہا ہوتا ہے تو یہ ہمارے ہاں سیاست میں ہوتا رہتا ہے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے بیانی یہ تددیل ہوتا ہے خان صاحب کو آہ مائنس پہ بات چل رہی تھی لاس سکس مند سے یہ تو میں آپ کو غیر جانب دار ہوگا کہ مائنس نہیں ہو سکتا ایک لیڈر ہے لیکن یہ ہوتا ہے سابق وزیراہم نواز شریف ہو چکا ہے ان کی بانڈری یا تیاری صاحب ایک وزیراعظم کے حودے سے ان کو رخصت ہونا پڑا تو خان صاحب مقدس گاہ تو نہیں ہے ساجد عمران خان صاحب جو وہ ون من شو بننے کی کوشش کر رہے تھے اب ان کی بانڈری جو ادارے جو ہیں جو ہماری اسٹیبلشمنٹ جس کو کہتے ہیں اب وہ ان کی بانڈری منڈین کرنے جا رہی ہے اچھا وہ ان کو ان کی حیثیت پہ لاری کہ ہمارے ہاں سیاست تم اس ڈبی سے زیادہ باہر نہیں کر سکتے ہیں میں اس ملک میں پولیٹکس تو وہ اس ڈبی میں میں مانچس کی ڈبیا میں مانچس کی ڈبیا میں مانچس یہ لفظ کہہ رہا ہوں پاکستان کی سیاست میں خان صاحب کسی پیمانے میں آئیں گے کسی پیمانے میں مانچس کی ڈبیا میں آنا پڑتا ہے اس سے بڑھ کے ہمیں حقوق یا اس سے زیادہ اختیارات ہمیں اسٹیبلشمنٹ نہیں دے اگر ایسا ہوتا جو آپ بات کر رہے ہیں میں اختلاف کر رہا ہوں آپ سے تو خان صاحب نے جو لیول پکڑا کہ اسٹیبلشمنٹ کو برملا کہا کہ آپ سائیڈ پہ ہو جائیں تو پھر وہ کہاں سہیں یہ بات یہ ہے کہ صرف ہم اسٹیبلشمنٹ کوئی کانٹر نہیں کرتے ہمارے ہاں بہت ساری یونینز بھی ہیں جنگان کے اپنے مفادات بھی ہیں آپ پاکستان کی انڈرنیشنل پولٹکس کو اگر دیکھیں گے تو اس میں بہت سے ملکوں کے مفادات ہیں میں نے اکثر آپ کو پروگراموں میں کہا کہ ہمارے آرم ملکوں کے اپنے مفادات ہیں یورپین یونین نے ادھر رشیہ ادھر افغانستان کے اپنے مفادات ہیں ان سب کو کانٹر کرنے کے لیے میں مختلف قسم کی سٹیڈی کرنی پڑتی اس میں ایک سیاستان کھڑا ہو کے اس ٹیک بلکل سٹیڈ فارور بول دے کے کہ نہیں میں کچھ نہیں ہونے دوں گا تو ایسا ممکن نہیں ہے آپ کو پوری دنیا کے اندر لے کے چلنا ہوتا ہے اسی وجہ سے جمہوریت پسند کی جاتی ہے کہ آپ ٹیبل پہ بیٹھ یہ بحث کیجئے اب یہ دیکھیں دونوں بھائی ہیں یہ ایک لڑائی برائے لڑائی نہیں ہے بلکہ لڑائی برائے اصلاح ہے یہ آنے والی عوام کو ایک جنریشن کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم یہاں ٹیبل پہ بیٹھ کے بحث کر رہے ہیں اور اس کا ابھی میں میرا اختلاف ہوتا ہے کہ کہ ہمارے جتنے بھی ہاؤس کے فیصلے ہیں وہ عدالت کیوں کر رہی ہے ہاؤس کا فیصلہ عدالت میں ہوں پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ میں سر بھاڑی ہے جھگڑی ہے لڑی ہے ہم نے آپ کو اربوں روپے کے فنڈوں کے ساتھ اگر پارلیمنٹ میں بھیجائے تو اسی وجہ سے بھیجائے کہ آپ وہاں پہ انہاؤس تبدیلی کریں پارلیمنٹ تو اس وقت عدلی گئی جب پیسے سے ایم این ایس کھڑی دے گئی دیکھیں ہمارے انظامات کی افتر ساجد جب ایم این ایس کھڑی دے گئی ساجد سب سے پارلیمنٹ تو بالکل ہی گیر زبوری کر دیا تھا میں میں پھر آپ کو کہوں میں ایک تجزیہ کار ہوں میں میرا سیاسی پارٹی سے سب سے زیادہ چارٹر میں بھر بھر کے تو آپ ہی لائے تھے نا ان کا بھی تو کام تھا نون لیگ کے دور میں اپنے سارے آزاز ارکان تھے جو اپنی رضا ملی سے آگے پیسے بھی نہیں آگے اگرام صاحب بیٹھے میری پاس سارے آزاز ارکان تھے میری پاس اختلاف کریں گے وہ جے سالک جو میں نے پی ٹی آئی پر ساتھیوں سارے آزاز ارکان تھے میں عدب کے ساتھ عدب کے ساتھ اکرام صاحب سے بھی اختلاف کروں گا جے سالک کا بیار اٹھا کے دیکھ لیں فلور میں گھڑے ہو کے کہا ہمیں میں معلوم انہوں نے کیسے ووٹ آسیل کی ہیں آٹے کی بھوری اور گھی کے کنسترو میں ووٹ آسیل کی ہیں لون لیگ ابھی یہ ہمارے ہاں رہا ہے ہمارے سہست میں بڑا ہاتھ میں ختم نہیں ہونا چاہیے ختم نہیں ہونا چاہیے اس کا اس کا اس کا دیکھیں تو ختم کرنے کے لیے ای بی ایم مشین لانے کی بات کی صرف ای بی ایم صرف ای بی ایم ای بی ایم کیا آپ ہمیں اس سے آگے بھی جاتے ہیں ای بی ایم کے بات کیونکہ وہ پرہ لکھا اور گینجرنز اگلی دفعہ نہیں ملتی اس بار کراچی میں سندھ میں سندھ میں متحدہ نہیں ڈیلیور کر سکی لوگوں میں بڑا تیزی سے شہر آیا انہوں نے پی ٹی آئی کو ڈیلیور کیا اب مجھے نہیں لگتا کہ اگلی حکومت میں پی ٹی آئی کراچی سے سویٹ کر سکتی ہے مجھے یہ مجھے خوف ہے چھیک ہے کہ میں دونوں بھائیں ہیں میرے لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ ڈیلیوری نہیں کر سکے آج آپ کا بڑے تجزیے تفسر چل رہے تھے کہ خان صاحب کی اس پر نائلی ہوگی اب جا کے ایک نیجی ٹی وی چینل نے عمر ظہور نامی شخص کو جا کے پکڑا ہے ان کو پوچھا ہے اور وہ گھڑیاں دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں جی میرے پاس تحائف آگئے تو اس میں بھی کچھ آپ لوگوں کی چالاکیاں ہیں سن تو لیں پہلے بات یہ ہے کہ ایک جو انا وہ گھڑی جس کی مالیت کی جو انا وہ باہر کے جو انیلیس جن لوگوں نے بتایا ہے وہ ایک اراب اٹھائیس ٹوڑ کی گھڑی ہے وہ پورا سیٹ ہے جس میں پہن بھی ہے ساری چیزیں اس میں اب وہاں سے وہ گھڑی جناب کیا ضرورت تھی عمران خان صاحب کو اتنے بڑے لیڈر ہیں کہ گھڑی بیچنے کے لیے انہوں نے کہ جس کو بھی کہا زلفی کو کہا گوگی کو کہا کسی کو بھی کہا کہ جائیں گھڑی جا کے بیجنے جا کر اور وہ گھڑی جو انا ایک کچی سی رسید بنائی جاتی ہے جو چینلز پہ دکھائی جا رہی ہے اسلام آباد کی دکان کی وہ اسلام آباد کا جو دکان کا جو مالک ہے وہ دور جاتا ہے وہاں سے وہ نہیں مل رہا نا وہاں پہ مل جائے گا آپ نہیں لے کے آئیں کہ تلاش کر کے اب وہاں پہ وہ گھڑی بیچی جاتی ہے کتنے کی دس کروڑ کے سن تو رہے ہیں آپ نے بتا ہے وہ گھڑی بیچی جاتی ہے دس کروڑ کی ٹھیک اسی طرح ہے نا اس کے بعد وہ کتنے پیسے جمع کرائے جاتے ہیں دو کرو دو کروڑ پہ جمع کرا دیئے ہیں خود یہ کہتا ہے جی فٹی پیسنٹ جمع ہونے چاہیے سنے پیسے کیسے جمع کرائے گئے وہاں سے گھڑی کو بیچا گیا وہاں سے پیسے ملے اور وہاں سے جمع کرائے اور وہ جمع کرانے کے بعد وہ گھڑی وہاں سے اٹھتی ہے پتہ نہیں اسے ہوا پڑ تو نہیں لگ گیا نا اسے ہمہ وہ خریر لیتا ہے انہی کا چہیتہ عمر ظہور عمر ظہور جو اکبر شہزاد صاحب کا وی آئی پی اور فواد چودری صاحب کا لیکن اس کی شخصیت پر بڑا پی ٹی تنکیت کر رہی ہے کہ وہ ایک آراش قسم کا بڑا ہے اس کا پر بیانیاں نہیں ہے سنے نا آپ کر رہی ہے نا انہوں نے فواد چودری کی ساری جو نا وائس بیسے سنائی ہیں کہ جی میں آ رہا ہوں سر ملکات کرنی ہے اس نے نہیں نہیں صبح گیہرہ بھی جائے میں رات کو جلدیس ہو جاتا ہوں نہیں سر وہ آپ کو اچھا جو کرونا کی جو ویکسن کی جو ایک سکینڈل آیا تھا پتہ ہے نا آپ کو اس سکینڈل کے بارے میں بات کی جاتی ہے اور وہ کاروبار کون کرتا ہے یہ یہی شخص دبائی والا ٹھیک ہے اسے وہ کیا جاتا ہے وہ پیسہ کماتا ہے وہاں سے اور فواد چودری کو پیسے دیتا ہے اس میں سے نا اٹھا کے ہوں وہ سکینڈل ایک آ گیا نا سامنے آپ کے اب آپ عمر ظاہر کو قبل آ رہے ہیں یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو آپ قبل آ رہے ہیں عوام تک انشاءاللہ بہت یہ دیکھیں بہت انسان لگانا آسان ہے سر ہم یہی تنقید پی ٹی آئی پہ بھی کرتے بہت جلد سامنے آ جائیں گے اور شاہ ضعیب خان زادہ کو میں کہتا ہوں خراج تحسین پیش میں کرتا ہوں کہ اس نے جناب عمران خان کو جتنا ننگا کیا ہے نا اور جتنا یہ پی ٹی آئی کو ننگا کر کے اسے سامنے رکھ دیا ہے تو وہ جو نا وہ میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں اسے 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 پاکستان کے اوپر احسان کیا ہے جو نہیں ہے یہ یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد نہیں ہے چلے آچھا اس کے بعد مجھے بتائیں گے جلی آپ کہتے ہیں اب اب آ جاتے ہیں آپ نے پہلا جو سوال کیا تھا کہ محشک مضبوط کی نہیں ہو رہی ہے جب ملک کے اندر آپ موٹر پر بند کر دیں گے آپ سڑکیں بند کر دیں گے وہاں ہماری بزر خاتون آپ بھی کرتے تھے سر بدعائیں بدعائیں دیتے تھے نہیں ہم نے یہ کیا لی ہے نہیں ہم نے نہیں کیا لی ہے اب یہ جی او آئی بھی کرتی تھے نہیں نہیں ہم نے جڑا کبھی ایمبلس کو راستہ راستہ دیا ہم نے تمام جو نا جو اس کے لئے گا رہا تھے وہ ہمیں راستہ دیئے یہ تو وہاں بہت دل میں کر کے بیٹھے ہوئے سارے جو نا وہاں پہ اور وہاں گئی کرکٹ کھیلا جا رہا ہے ان کے باپ کے سڑکے جو نا وہ کرکٹ کھیلے ہیں وقت ڈپٹی سپیکر صاحب پنجاب اسملی کے یار انہوں نے عوضوں کی جو نا میں کہہوں کو تذریر کر کے رکھ دیا ہے سپیکر ڈپٹی سپیکر چیئرمن سینٹ ڈپٹی چیئرمن یہ ایک عوضے میں نظیم بھائی سے بوچھوں میں کترے قابل اعترام ہو دیں یہ وہ ہو دیں جب آدمی سپیکر بنتا ہے تو اس کا کسی پارٹی سے طالب نہیں رہتا جب وہ چیئرمن بنتا ہے سینٹ اس کا کسی پارٹی سے طالب نہیں رہتا لیکن یہ انہوں نے ان عوضوں کو تذریر کر کے رکھ دیا ہے آگے آگے آپ کا پانجابی صاحب انٹریب نہیں کیجئے گا سلیم سچوانی صاحب مجھے سوال کرنے دیئے گا آپ تحمل سے سنیے گا یہ تمام چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں ایڈیا پر آپ پر کئی الزمات ہیں خان صاحب پر فواد چودری کی ووٹس اپ چیٹ تک آنے والی نسلیں دیکھ رہی ہیں کہ وہ ایک عمر ظہور نامی شخص سے بات کر رہے ہیں پھر اس لینڈ ان کی بات ہو رہی ہے کہ یار خان صاحب کا نام نہ لیتے آپ شہزاد اکبر کا لیتے یہ آپ کو جھوٹ لگ رہے ہیں سب سر فواد چودری کی لیکن مجھے نہیں پتا ہے کہ وہ کیا ہے کیا نہیں ہے سچی ہے جھوٹی ہے اس پہ میں بحث نہیں کروں گا مگر اگر وہ کہتے ہیں کہ الزام لگانا ہے تو شہزاد اکبر تک لگاؤ خان صاحب پر نہ لگاؤ تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ وہ کہنے ایک جھوٹا الزام اگر تمہیں لگانا ہے تو شہزاد اکبر تک لگاؤ خان صاحب کو انوال نہ کرو تو ورنہ کارکن مشتعل ہو سکتے ہیں ان کے کے لئے کا اصل مقصد یہ تھا وہ بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے بڑے شرم کی بات ہے وہ کہتے ہیں میں کوئی شرم بھی ہوتی ہے کوئی حیاء بھی ہوتی ہے ساری لوگ کروس کر گئے ہیں اور یہ اربو روپے کے جو صاحبیدی فنڈ ختم کرنے والے کے اوپر کروڑوں کی گری کا الزام لگا رہے ہیں وہ بھی اپنے توفیق سارے 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 چھوڑی ہو رہا ہے سارے ایک منٹے میں چھوڑی کر لے وہ وہ وہاں تھا حرچ کر رہے ہیں میں چھوڑی کر رہا ہے سارے آپ کو جو گینہ کیجئے گا اربو روپے کا صاحبیدی فنڈ جس نے اپنا ختم کیا اب وہ صاحبیدی فنڈ آپ کو پتہ ہے نا وہ کیا ہوتا ہے کہیں بھی ڈال دو کوئی پوچھنے والے صاحب کو رشوت دینے کے لیے استعمال ہو رہا ہے جس طرح آج کھولم کھولا اور جس طرح پہلے استعمال ہوتا رہا تھا کھولم کھولا یہ وہ ہم کے سامنے ہے اس صاحبیدی فنڈ کو انہوں نے ختم کیا اور گریب میں آپ کو اس ٹوپک کو یہاں جب میں ختم کرواتا ہوں چلے توشہ کھانے والے ہیں ہم تمام دبائی میں ہم تمام جی جی خوابید رہا ہم ختم کرتا ہوں ہم پی 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 آئی کے تمام کھول مل کے ٹھیک ہے یہ دوسری گری بنا کے توشہ کھانے میں جمع کرواتے نواز شریف شہباز شریف اور زردائی صاحب وہ اپنے تمام جمع کر رہے توشہ کھانے میں دوبارہ ہم تمام کھول مل کے گری کو جمع کرواتے جمع کر رہے گا کہتا ہوں میں پاکستانی کہتا ہوں کہ سیا tackle دانوں کو باپ کے جداد نہیں ہے یہ جس نے پہلے جمع کر رہے ہیں ہم پہلے جمع کر رہے ہیں پہلے جمع کر رہے ہیں نون لیگ کی نمائندگی آپ کر رہے ہیں نون لیگ یا کوئی بھی حکومت ہے آپ اپنے لوگوں کو کہیں گے کہ وہ جمع کروائیں بھائی میں کہہ دوں میں اہل پانکستانی کہہ رہا ہوں نون لیگ کا عددار کا ناتج میں کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی سیاستدان کوئی بھی اس کے اندر انہیں سب کو جمع کر رہے ہیں اور پچاس پرسند کے قانوم کیا کر رہے ہیں کس کا پچاس پرسند ہے یہ ہونا نہیں چاہیے جیسے توفے آپ کے آتے ہیں جیسے کہ ابھی شہباز شیف صاحب نے جیسے شہباز شیف صاحب کو توفے ملیں انہوں نے وہاں رکھوا دی ہیں اور وہ کوئی دیو راپس میں رکھوا ہے نہیں لکھا ہے بھائی کیا ہو رہے ہیں بھائی کیا لکھے آگیا اگر آگیا انہوں نے سب کو دفاع گیا ہے اگر آگیا آگ میں کہہ رہا ہوں کہ شہباز شیف صاحب میں توفے لیے ہیں وہ وہ پاپس نہیں لے سکتا شہباز شیف صاحب جو اپنی ترخائی 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 اپنی سنتے ہو لو ہے وہ امران خان کی طرح یہ نہیں کہتے ترخائی میری کام ہے وہ دونوں ترخائی اپنی وہ سلائی اداروں کو دیتے ہیں آج تک وزرزہ مول کے خرچہ بھی جیسے کرتے ہیں آپ نے خرچہ بھی جیسے کرتے ہیں آپ نے آپ کے نواز شریف صاحب نے ایک شخص جو نہ کماتا ہے نہ کھاتا ہے ٹھیک ہے چندے پہ پیدا ہوا ہے جو نا وہ اب میں کہتا ہوں اتفاق فانڈری ہے مجھے بتا رہے کس دور میں بنی اس کی مالیت اس دمانے میں کیا تھی انہوں میں جواب دے رہا ہوں اتفاق فانڈری کب بنی کون سے سن میں بنی اور جنہوں اس کی مالیت کیا تھی اس دور میں اور میں اس کے بعد پوچھتا ہوں کہ عمران خان کے والد کے پاس کیا تھا اس کا اور عمران خان کے مسئلہ حل کرلو اس کے بعد اب آجتے ہیں چلے جیسے بتا جاتا ہوں نواز شریف پاکستان کے وہ وائد پرمینسٹر ہے جنہوں نے تین خرب روپے الیکشن گیتتے ہی آئی ٹی پی اس کو دے دیتا ہے بگیر آوریٹ کے یہ وائد پرمینسٹر ہے بگیر آوریٹ بگوڑا کے کیس بناو نا کیس تو بناو کیس سارے خریج ہو گئے چلے ہمیں پوچھتا ہوں ندیم صاحب یہ جو قانون بنا ہے پچاس پچاس پرسند دے کے آپ وہ توشہ خانہ کے جو تحاف ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں پھر آپ بلزامات لگ رہے ہیں خان صاحب پر کہ آپ نے تو بیس پرسند جمع کروا ہے ایک تو یہ مجھے جواب دیں دوسرا یہ یہ جتنی سٹوریاں چل رہی ہیں ایک دوسری کی پگڑیاں ہو چالی جاری ہیں میں نے ماضی میں دیکھا کہ خان صاحب کی حکومت میں سب اندر جا رہے تھے کوئی سپورٹس کے کمپلیکس کے معاملات میں کسی پر نیب اسکینڈل ہے آج ہم وہی دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے شہباز گل آزم سواتی خان صاحب فراغ ہو گی ابھی تو اور لوگ آئیں گے جو ہمارے طرح ہے بتا رہے ہیں یہ ٹھیک جو ہو رہا ہے سب صحیح دیکھیں ساجن میں نے آپ کو پہلے تو میں ان دونوں کے ساتھ ددب کے ساتھ ایک اختلاف کروں گا کیونکہ جب یہ لڑ رہے ہوتے ہیں تو پھر عملالی تو کوئی نہیں سنتا غیر جانبدار باہری بیٹھا ہوتا ہے ہم ہم بات یہ ہے کہ آج یہ انہوں نے کہا کہ کہ ہم پیسے بھر دیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے پھر لوگوں نے کھا ہے لوگوں نے لوگوں نے جس نے وہ ہمارے سندھی میں ایک جملہ کہتے ہیں جس نے مزے لیے مار بھی وہی کھائے تو ہم کیوں کھائیں بھائی ہماری عوام پہلے پیس پیس کے عذاب ہو گئی ہے اب عمران خان صاحب نے کہا ہے تو عمران صاحب بارے سر انہوں نے صورت بنائی اپنے استعمال میں نہیں ہے میں نے اس کے تردید آئے تردید آئے تردید آئے تردید آئے پاکستانی ریاست کے اس قانون کے اندر بھی اپنے کوئی اختلاف ہے اتنا مہنگا ہم توفہ لینے کے حق دار ہی نہیں ہے ہماری تو عوام ایسے بھوکی ماری ہے آپ ایک لیڈر کو آپ امریکہ کے جا کے ایک صدر پاکستان آئے تھے انہوں نے ایک کارپیٹ دیا ہم اس نے کہا یہ کارپیٹ مجھے بہت پسند ہے افغان دور کے اندر بات آگا زہا کے دور کی بات آگا تو انہوں نے کہا کہ نہیں سر یہ اتنا مہنگا ہمیں اجازت ہی نہیں ہے اتنا بڑا ملک اتنی بڑی فیڈریشن وہ کہتا ہے کہ ہمیں اتنے ڈالر سے زیادہ کا توفہم لینے ہمیں اللہ ہو ہی نہیں ہے آپ مجھے یہ پسند ہے آپ ایک کام کر اس کا ریٹ کم کر کے مجھے دے دیں تاکہ میں اپنے گھر میں استعمال ہماری ریاست کے اندر تو ہوا وہ جا کے توشہ کھانا کہا ہم کیوں لیں دیکھیں عوام کے کھاتے میں ڈالیں عوام بھریں عوام کو دیں سر جس ریاست کے اندر ہماری عوام سڑکوں پہ وٹپاتوں پہ سوتی ہو جہاں آج کل کا آج واقعہ آپ نے دیکھا تین گھنٹے بعد مشین پہنچی ہے وہ بیس افراد پانی کے اندر ڈوب گئے سیون کے واقعے کے اندر جا کے بیس افراد تین گھنٹے بعد کرین پہنچ کے اندر ایک گھنٹے بعد بیس کے بیس افراد ایک دھر کی خوشی منانے کے لیے گئے تھے ہمارے ہاں وہ مشین ریاں نہیں ہیں ہم توشہ خانے کے ان اربوں روپے کے یہ قانون کہاں کا لکھا ہے کہ ایک ریاست کا صدر ففٹی پرسنٹ دے 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 یار آپ اس جملے کو چھوڑ دیں ہم کیوں لے وہ وہ ریاست کے لیے اس کو ریاست ریاست مناور حسین صاحب کا بیٹی کی شادی ہوئی تھی ان کو پتہ نہیں کتنے کروڑ پہ کے گیفٹ ملے انہوں نے اتصال ہی جا کے اپنے بیت المال میں اس نے کہا بیٹی یہ تجھے تجھے نہیں دیئے یہ سید منور حسین کو اس کی امام امارت اس کی امارت کی وجہ سے ملی ہے کہ میں اس ادارے کا امیر ہوں اگر منور حسین کو دیکھا جائے تو شاید تجھے کچھ بھی نہ ملتا اس نے کہا یہ حق بھی جماعت اسلامی کے صدر کا ہے آپ کون ہوتے ہیں دولو ریاست صدر بیٹے ہوئے کے توشا خانے کے پچیس فیصد یہ تو غریب ریاست کا کام ہے کہ وہ ان غربہ کو دیتے آپ کو کیا نہیں پتا سلانی کو دے دیتے بشیر فاروقی صاحب کو دے دیتے آج میرا ایک پروگرام میں ان کے ساتھ بیٹا ہوتا یقین کریں لاکھوں لوگوں کے خدمت کریں سردی آ گئی ہے خدا کے لیے ساجد سردی آ چکی ہے کمبل نہیں ہے لوگوں کے پاس مر رہے ہیں ہم لڑ رہے ہیں توشا خانے عمران خان کو عمران نواز شریف کو قابو کرنے کی ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کوئی ایک بھی بندہ آپ دونوں میں سے کھڑا ہوا کل سے کہ جا کے کسی نے عوام کے مسائل پہ بات کی ہو آپ اس لیڈر کو ہی بات کر رہے ہیں اس لیڈر کی بات کر رہے ہیں تو سڑکوں پہ کر رہے ہیں وہ انگیج کر رہے ہیں آپ لوگوں کو وہ عوام کو بتا رہے ہیں کہ بھائی آؤ سڑکوں پہ ہمارے لیے نکلو کسی ایک نے جا کے نکالا مظاہرہ کیا گھل غربت کے لیے مرگی کیا ریڈ پہ چلی گئی ہے آپ کو معلوم ہے میں اس دن آپ کے پروگرام میں ویڈا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا سر اصل جو ڈیزاسٹر آنے والا ہے وہ اس کے بعد آئے گا جب مہنگائی کائے گا آج آگیا آگیا کوئی ایک سبزی بتائیں جو اسٹم دو سور پہ کلو سے کم کی مل رہی ہے بہت خوبصوری آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہیں اور حکومت اسٹم کے بعد بہت اچھی بات کی انہوں نے اور اس میں کوئی جذباتی بھی ہو گئے ہیں آہ مگر اس کے اندر میں جو ہے نے یہ بھول رہے ہیں کہ خان صاحب ماشاءاللہ سے خان صاحب کو کسی چیز کی ضرورت نہیں اللہ کا دیا ان کے پاس صاحب کچھ ہے اور وہ انہوں نے کہا ہے میں ایک سار میں ان دونوں سے ان دونوں سے کیا کرتے ہیں اسٹم دلی کھا ایک سال ایک سال انتظار میں کر سکتا ہوں مسئلہ نہیں ہے مگر دن بر دن جس طریقے سے یہ ملک کو ڈیبور رہے ہیں جس دن اس سے گریب عوام کو ہی پریشانی ہو رہی ہے ان گریب عوام کے لیے وہ سرکوں پہ اس عمر میں ستر سال کی عمر میں گوڑیاں کھا کے بھی وہ اس گریب عوام کے لیے کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ گھر میں جا کے آرام کرے لندن میں چلے جائیں وہاں تو ان کے آلیڈی جا رہے ہیں جا رہے ہیں وہ جلدہ آرام کر لیں مگر وہ نہیں اور توشک آنے کی جو انہوں نے بہت پیاری بات کی اب میرے خان سے اس میں ایک قانون بنا دینا چاہیے کہ کسی بھی سرباہ مملکت کو اگر کوئی توفہ دینا ہے تو فلاہ ور بنا کے دے ریاست کو دے سر کو بیچے اس کی قیمت سے بیچے اور اس کی بات کی بات کی ہے میں آپ کی بات کے اگری کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی اچھی ہوا دی کہ فلاہ ور بنا کے دے پاکستان کے عوام کو انڈرپاس بنا کے دے اور ریفانیا لگا کے دے توفے میں دینیے تو اور توفے میں دینا گے فائنڈنگ کے لئے مشینریہ دے جسے عوام مشینوں سے جو نا فائنڈ آٹ کرتے ہیں آپ نے مسائل حل کر رہے ہیں بہترین پوائنٹ آ گیا حکومت نے اعلان کیا ہے کہ سنتی ادارے جتنے بھی ہم ان کو گیس نہیں دے پائیں گے ہم عام عوام کو گیس دیں گے اور عام عوام کا یہ حالہ اس وقت حال ہے کہ وہ کھانا پکا کے جب ہماری جو خواتین ہیں جب کھانا پکا کے بیٹھتی ہے کھانا کھاتی ہے پھر وہ جب چاہ برانے جاتی ہے وہ گیس کھاتا بولتے ہیں بھئی کھانا پکانے کے لئے دے دیا تھا نا گیس اب انتظار کرو پھر رات کے کھانے کھانے نہیں اس پر دیکھیں یہ ارمیاں نہیں ہے آپ کو پتا نہیں تھا سرگی آ رہی ہے دیکھیں گیس تیاری سنت ہے تو آپ نے بند کر دی نہیں گیس کے انظامات ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ جلدی گیس کے خوشکبری سنیں گے میں دوسری طرف آتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کا جو فنڈز ہے یا جو ہمارا جو خزانہ ہے پاکستان کا ہم خرچ کس کے اوپر کہہ رہے ہیں میں پتا ہوں خرچ ہم کس پہ کر رہے ہیں یہ خزانہ ہمارا جو ہے نا پاکستان کا یہ غریب عوام جو ٹیکس دیتی ہے یہ پیسہ ہمارا سارا پروٹوکول پہ لگ رہا ہے ہمارے پروٹوکول پہ لگ رہا ہے بات سمجھیں میری آپ عمران خان ہو یا نواز شریف ہو یا درداری ہو یا اس کے منسٹرز ہو یا اس کے معاملے خصوصی ہوں یا ان کے چمچے ہوں کرچے ہوں جو بھی ہوں ہم آپ کے پولیس جو انہوں نے پوری انہوں نے آئر کی ہوئی ہے آج عمران خان صاحب نے پنجاب کے علاوہ پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن پولیس کہاں سے بنائی ہوئی ہے کے پی سے کتنے کروڑ روپے آپ کا پتہ دو کروڑ دو کروڑ کچھ روپے مہینے کا عمران خان بات سو ان کے سکیورٹی پر لگ رہے ہیں ان کے سکیورٹی پر لگ رہے ہیں باپنے نی سوئے پاکستان میں ایسا کانون اب نا رہے ہیں باپنے پاکستان میں ایسا مرد مجاہد آجائے جو اس کانون کو بدل دے کہ اس سکیورٹی کے دیگے خزانے کے پر ہمارا جو پروٹوکول کا خرچہ ہو رہا ہے جو اربور بکھر برگندر ہیں ایک آخری سوال آپ کے لئے ہیں یہ یہ ختم کرنا پڑا ہے تونہوں سے ہے میں اخلاق zwei پار اسکلی پر صلیف 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 بastre ھوڑے گہ کروں گا آخری سوال ہے تینوں سے ہے کچھ دن پہلے آہ میں نے یہ آہ ایک بزنس من سے سوال کیا بڑے اکنومک ایکسپورٹ ہیں میں نے کہا سر صحت اور تعلیم کیسے ٹھیک ہوگی پاکستان کی انہوں نے بڑی ایک اچھی تجویزی وہ میں آپ تمام تینوں کے آگے رکھ رہا ہوں انہوں نے کہا کہ جب تک پاکستان کے پولیٹیشن ایک قانون کے تحت قانون کے تحت اپنے بچوں کو نہ پڑھائیں گے گورنمنٹ اسکولوں میں اور ان ہسپیٹل میں علاج نہ کروائیں گے تو ان کی حالت بھی کبھی درست نہیں ہوسے بلکل صحیح انڈر پرسنٹ کرتے ہیں انڈر پرسنٹ انڈر پرسنٹ کیوں نہیں بنایا آپ لوگوں نے چلاب کیوں سے مکمل اکتیارات ہوں گے اور یہ ہم کریں گے انشاءاللہ گریب اور امیر اور وزیراقل کا بیٹا بھی وہی پڑھے تعلیمی نظام خان صاحب لاہ رہے تھے گریب اور امیر سب کے لیے پہلی سے وہاں پاکستان کی تاریخ کے اندر کے وہ کو کوشش کر رہے تھے کہ ایک یقصہ تعلیمی نظام آجا گریب اور امیر کا بچہ اس ملک کے اندر ایک ہی تعلیم حاصل چھیک ہے یہ اور اس کام کو آگے بھی جو بڑے گا تو وہ صرف پی ٹی آئی کرے گی اور کوئی نہیں کرے گا محمد نظیم اچھا میں کڑوی بات نہ کر دوں تھوڑی سے میٹھی میٹھی بات کر دوں خواب دیکھنے کی حق تک تو یہ کامی ٹھیک ہیں دل کو بہرانے کے لیے راہ رہا ہے ساڑھے تین سال ہم نے ان کو بھی دیکھ لیا نون لیک کے بھی ہم نے دور دیکھ لیا سارے ایسے گزر رہے ہیں شاید یہ خواب انشاءاللہ تعالیٰ کبھی امی اٹھائے تو یہ بولے کہ پتر ڈبروٹی لیا یا بجلی کوئی نہیں تیرے کارپانی کوئی نہیں اس کے علاوہ بھی کوئی بولے امی بولے جا پتر بجلی آگے ہو گیا سکول آباد ہو گیا اور تمہیں علاج مفت ملے گا ایسا خواب میرا خیال میں ابھی میں اپنی زندگی میں تو دیکھتا ایک ایک سوڑی دیر کے لیے اگر سوچتے ہیں ایک غریب کا بچہ گورمنٹ اسکول میں بیٹھا اور وہ کہے کہ میرے برابر میں جو بیٹھا ہے وہ وزیراعظم پاکستان کا بیٹھا ساجید تم کیا سمجھتے ہو کہ پاکستان کے اندر ایک لوگوں کا دماغ اتنا بن چکا ہے کہ آپ ایک ڈبل کے بن سڑک میں گاری ہو نا آپ سخر دوپیر میں گرمی میں مورسیکل پر ساتھ کھڑے ہو تو اس کا گارڈ آپ کو بولے گا ادھر ہو جاؤ حالانکہ وہ ایسی کے اندر اور گاری کے اندر بیٹھا ہوتا ہے آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ تجھے کیا جزام کا مرض ہے یہ جو اندر بیٹھا ہے اس کو جزام کا مرض ہے یہ کوئی اور بیماری ہے جو مجھے لگ جائے گی وہ اپنی گھڑی میں کھڑا ہوا ہے تو گارڈ بھی ہے تیر پر اسلا بھی ہے میں تو نہتی حالت میں کھڑا ہوں مورسیکل پر جو لوگ یہ برداشت نہیں کر رہے جو یہ برداشت نہیں کر رہے وہ اقدادار میں آنے کے بعد کیا سمجھ دیو کیونکہ تمہارے اور میرے لیے سوچیں قانون بن جائے گا جو نہیں عمل کرے گا سیٹ سے اٹھ پڑا اس کو قانون تو تو شاہانہ بھی ہے قانون تو وہ بھی تھا کہ آپ اٹھارویں ترمیم لیا ہے اس میں ہمیں مل جائے افتیارہ قانون تو وہ بھی بنا تھا کہ جو ڈگری میں جس پہ ایف آئی ایر بھی کٹ گئی وہ بھی دو الیکشن کون سا ایسا ملک ہے جنرل میں ایک آدمی چار چار حلکوں سے لڑکے کہ کہیں سے تو جیت کے کہیں منسٹر بن جاؤ اور غریب آدمی پہ ایک کچھی اف ایر گھڑی ہے تو اس کو نوکری نہیں ملتی ہم تو ایسے ملک کے اندر رہتے ہیں اور ان دونوں ان دونوں سیاسی پارٹیوں کی بڑھکیں بھی سن لیں میرا خیال ہے آپ اور میں تجزیہ کرتے رہ جائیں کہ تم آپ کی حکومت ہے آپ کی حکومت ہے عاشمی صاحب تو اب آپ ان کو اس لائف پروگرام میں کہیں نا کہ کانوم سازی اب کیوں نہیں کرتے اب کریں کانوم سازی آپ کے پاس اپنی حکومت کو بتانا چاہتا ہوں سنیں میں اپنی حکومت کو بتانا چاہتا ہوں اس ملک میں آپ میں موٹر وے پلیس موجود ہیں موٹر وے پر کسی کی جرت ہے غیر قانونی گاڑی کو ادھر دھر لے گئی ہے تو ہمارا ملک ہے نا پاکستان کے اندر رہی ہے اس کے بعد ہمارے اسی ملک کے اندر ایک تبلیخی جماعت ہے ہمم رائی ونڈ میں استعمال آپ گئے ہیں کبھی ہمم گئے ہیں نا ایک کرنل جو نا لائن میں لگ کر پشاب کے لیے خراؤ گیا ہے اور ایک ایک جو نا غریب آج بھی اس کے آگے خراؤتا ہے کرنل کی جرت نہیں ہوتی یا کسی سنتکار کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ کہے نہیں بھر تو آرجہ بجھے پشاب جلدی آ رہا ہے پہلے اندر جاؤں گے لگے داخل ہو کے دکھا دیں آپ کو کتنی عزت ملتی ہے پھر میں پوچھوں گا کس ہے کس ہے کس ہے یہ بات ان کی صحیح ہے اس میں ایک مسئلہ ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے لیے ہے نا چیز ہے یہ ہمارے لیے یہ چیز ہے بنانے کے لیے سارے ہیں یہ ایک مسئلہ ہے دیکھیں یہ صرف اجتماد تک کیوں محضود رہی تھی یہ بات جب اجتماد ہوتے ہیں تو جو خلاف اسلام کام ہو رہے ہیں اس وقت ہم دیکھیں تو آئین بکھڑا پڑا ہوا ہے اور مذہب پہ خلاف کوانین بن رہے ہیں تو ہمیں علماء اکرام کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اس میں ان اجتماد میں ان کو سزائیں بھی بتائیں کہ اگر آپ لائن میں آپ کسی گھرے پر حق مارتے ہو یا کسی گھرے پر بتاتے ہیں ہیں بتاتے ہیں تو فرن میں خوف پر خدا پیدا نہیں ہے تو سلیم 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 میں مخاطب ہی سنے آپ سلیم شاہباز صرف کو مخاطب ہو کر کہیں آپ یار میں شہباز شکم ہوتا ہے جو مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں گے جو قانون پاکستان میں اس کے قانون کے پر عمل درامت جیدے شروع ہو جائے گا ہماری مارکٹیں چیک ہونا شروع ہو جائیں گے ہمارے ادارے فعل ہو جائیں گے میں کراچی کی بات کر رہا ہوں فوڈ کا محقمہ بہت بڑا ہے فعل نہیں ہے آپ کا جب آپ کے ہوٹل جو ہے نا وہ گھیر کے بیٹے میں پورے پورے سڑکیں آپ کی آپ کے آپ کے نیشنل آئی وے کو پارکنگ بنا دیا گیا ہے آپ کے آپ کے بڑے بڑے جو روڈ ہیں جہاں پہ گیارہ وے سے پہلے بڑے ٹرائفک نہیں آ سکتی وہ دن میں جنہوں پچاس روپے دے کے ٹرائفک پلیس والے کو اپنا کام کر رہے ہیں اچھا آپ نیچے سے لے کے اوپر تک پورا ہوا خراب ہے آپ کے ڈے آئی جیز آپ کے آئی جیز آپ کے ایسے سپیز آپ کے ایسے چوز بکے بکے لے کے چلا رہے ہیں اس ملک اس شہر کو کراچی کی مثال واہド ہوں گا یہ ہم سباط اور لاہور اور اسلام لاہور اور اسلام سب کو سب جگہ یہی حال ہے ہر جگہ یہی حال ہے صحیح کر ہے نا ہم جب تا حکمت آپ کی ہے بھائی کسی کی کہesznas کو جمعہ دیئے پہلے اور کسی کے حکمت کی آپ صحیح کرنے ہم ماں ہم لوگ جنا پسے میں اپنا آ گسو کو بلاعش کرنے کے لئے کبھی کیسو کو بلاعش کرنے کیوں کبھی کسی کو بلاعش کرنے کے لئے کبھی کیسو کو بنائے میں ان لوگوں کو بار بار کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ ٹیبل ٹاک کی حیثیت کو سمجھیں ان کا خیال یہ کہ ٹیبل پہ بیٹھ کے صرف منوا کے اٹھیں اگر ہم مان کے اٹھیں گے تو ہماری شان میں کمی ہو جائی نہیں دیکھیں بھائی کے اندر بڑے بڑے ٹیبل ٹاک دیکھیں تین چیزیں ہوتی ہیں انڈرنیشنل پولیٹیز دیکھ لیں آپ بزنیز دیکھ لیں اس میں کبھی انڈ ہوتا ہی نہیں ہے نہ اس کا کوئی آخری دین ہے نہ کوئی پہلا دین ہے آپ کو جو کل آپ کے دشمن ہوتے ہیں وہ آج آپ کے دوست ہوتے ہیں جو آپ کے آج دوست ہیں وہ کل دشمن ہوتے ہیں یہ کوئی مسئلہ اسی طرح پولیٹکس ایک ہوتی ہے جب آپ ملکی اور عوامی مفاد میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا کوئی دین نہیں ہوتا ہے عمران خان سے میرا ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے کہ جاؤ خدا کے لیے عوام اس نے ہم آپ کاروباری حالات کراچی کے اندر آپ دیکھ لیں یہ لوگ مر رہے ہیں یہاں پہ مر رہے ہیں اچھا اس کے بڑے جب ڈیزیسٹر آیا تھا جب میں نے لوگوں کو میں نے خود پی ٹی آئی کو مخاطب کر کے کہا کہ خدا رہا تم صرف اس وقت چھوڑے درنے ورنے کو چند دن کے لیے چھوڑ دو اینہا اس تبدیل یہاں آوٹ آدھ لور جو بھی سب 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 چھوڑ دیں سب ایک طرف چلے جو خدا کے لیے عوام کے لیے سوچ لو آپ دو مہینے تین مہینے کمپین سمجھ لو جس طرح آپ درنے کی کمپین دیتے ہیں نا اچھا ایک اور میں بات بتاتا چلوں ہمارا بھی ان کا بھی تمام سیاسی پارٹیوں کو ایک آئین بناوا ہے ہم ہم ہماری سیاسی پارٹیاں اس کے پر عمل نہیں کرتے ہم ہم اس آئین پارٹیاں پر عمل نہیں کرتے ہم ساجد دیتے ہیں اس کے پر عمل نہیں کرتے ہم ساجد ساجد یہاں میرا ایک بڑا مزے کی بات کروں یہ دونوں جمہوری یہ میرے دونوں جمہوریت کے نمہندے بیٹے آسل باد یہ ہے آٹھ ارزال تو ہمیں ٹھٹے گانے کی عادت ہو گئی آٹھ ارزال تو ان کی حکومت ہو گئی آٹھ ارزال تو ان کی حکومت ہو گئی بچہ یہ ایک موت ہے باقی جو بچہ نہیں ہے آپ کی محبت میں کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اور ہم لوگوں کا قصور نہیں ہے ہمیں جمہوریت میں ساجد کو کہی دفعہ کہہ چکا ہوں ساجد اس کو بھی پلیٹ فارم پر دو جمہوریت کا بھی ایک سبجیکٹ بچوں کو پڑھاؤ ٹھیک بلکل ہے بلکل ہے جمہوریت کے اندر ستر سال سے تو ہم گئر اسلامی کام ہوتے دیکھ رہے ہیں نہیں سر اس کے علاوہ پہ دیکھ رہے ہیں ساجد جبا ہوں میں آپ کی بات ستا رہا ہوں نا ستر سال تک تو ہم گئر اسلامی کام ہوتے دیکھتے رہے ہیں آپ جب رمیش کمان نے جب کہا کہ شراب ہمارے مذہب میں علاو نہیں ہے آپ شراب میں پابندی لگا دے تو وہ بل پاس ہوا ہماری پارلیمنٹ میں ہوئی نہیں سکتا تھا کہ خود کو چکم ہوا نہیں ہوا نا تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہماری پارلیمنٹ کا کیا حال ہے ٹرانس جنڈر بھی تو آپ ہی لوگوں نے پاس کیا آپ ان ہاؤس والوں نے میں آپ دو رہا ہمارا نام نہ لیں وہ ٹرانس جنڈر والے بھائی آپ نے کیا بھائی آپ سے خاتموں نے اس نے کیا بھائی ہم نے کہاں سے کر دیا آپ لوگوں نے کیا ہم نے نہیں کیا دیکھیں بھائی کسی کام ہونے پر سب سے اچھی بات یہ ہوتی کہ اسمبلی میں علماء کرام کو بھلایا جاتا ان سے مشاربت کی جاتی ان سے پوچھا جاتا کہ بھائی یہ کانون ہے یہ کس طریقے سے بننا چاہیے کیسے بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے اچھا ایک چیز سانجل رای ایک اور میں بات بتانا چاہتا ہوں سنیں اسمبلیوں میں بھائی ایک اور میں بات بتانا چاہتا ہوں جی جی کمی کرلے اس انویو میں جو علماء کرام تھے انہوں نے بھی اس پر گوھر نہیں کیا کہ وہ کس کے اوپر دستخط کر رہے یہ بڑے شرم کی بات ہے بلکل سے کیا ہے ان کو علماء کرام ہی نہیں مانتے ہیں ماننا چاہیے جو بیگت ہے کہ اس طرح کے کاروں میں جو سو سوال کرتے ہیں چیز میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں تحریک انصاف کے دور میں بے انتہال لوگوں کو لکھا لے گیا تمام حکموں سے جس میں میں بتاتا ہوں سوئی گیس اپنا پی آئی اے سیولیشن آتھارٹی کاسم پور اب ہم نے وہاں جو کمیٹی بنائی ہے جب کمیٹی ہم بنائے چاہ اپنا اس میں ایمنیز ہیں ایک ایمنیز جو انا قادر مندو کے لئے پیس پارٹی کا ایک ایم کیوں کی ہے دو ہمارے ہیں آپ یقین کریں کہ لوگوں کی لمبی لینے لگی پڑ گیا نا وہاں پر اور جب ہم سنتے ان کی باتیں ان خواتین کی ان لوگوں کی باتیں سنتے ان کے گھروں میں فاکی فاکی کشی یہ جو نہیں یہاں تو ایک طرف دیکھیں نا ہم کہتے ہیں کہ جہاں مزدوروں کو پیسے ہم اپنے کروڑوں اربو روپے لگا دیتے ہیں اپنے پروٹوکول پر لگا دیتے ہیں لیکن جب مزدور کا مزدور کا آتے ہیں تو ہم اس میں دیلے کرتے ہیں ڈیلے 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 اس کے اوپر بھی عمران صاحب کھڑے ہونا ہے تقریر کریں اس کے اوپر کہ جب بیرے دور میں لکھا دے ہوئے لوگوں نے بھال کرو بھائی اس کے اوپر بھی اتیاج کریں سارا بھی میری بات بھی سننے خان صاحب جو ہے جس وقت حکومت کو ان کو نکالا گیا اس وقت جیڈی بی گروہ چھے پرسن تھی بائیس ارب ڈالر کا ریزور فن تھا اور صرف پانچ پرسن ساسTIONற ہو سکتا ہے اس تک پوزشن ہماری یہ ہے کے ایسی پرسنٹ شانس ہے کہ ہم بن اب younger صرف دوبارہ دوں میں بھائی آخریں ہم یار ان اپنے خرچے اپنے کام نہیں کریں گے ابنی عاشی کام نہیں کریں گے غریب آدمی کو غریب آدمی تو ہم اس کے اس کے بوگر کر دیں گے نا ایک ست ستر سے دو سو بیس پر چلا گیا مممممم یہ پرانے کی میں تو کوئی لکھا رہا رہا ہے یہ سلیم چھوڑ جانا ہے یہ کہا ہے کہ یہ کہا ہے کہ اس امیران خانی کیوں لکھالا ہے امیران خانی کیوں لکھالا ہے یہ آگیا یہ آگیا ٹیکٹیل انڈیسٹری جو ہماری تھی سرمڈالر کا انکی ان کی گلسی بھی دی رہی تھی آگیا اس پرانے سے کتنے انڈیسٹری جو ہے وہ فاقت دیشتی ٹھیک ہے محمد ندیم کیا پیغام دیں گے ہمارے نوجوانوں کو آج کی جو سیاست ہے آج کی سیاست لفظ نہ کہیں سیاست کہیں ہماری جو سیاست ہے اس کے لیے میں اپنے بچوں کو اور اپنی قوم کو اور خاص طور پر ان دونوں نوجوان لڑکوں سے بھی درخواست کروں گا جمہوریت کے حمول سمجھیں اور ٹیبل ٹاک کی ویلیو کو سمجھیں اچھا ہمارے ہاں جس طرح ہاں ایک فیصلہ ہوتا ہے اس طرح انکار بھی ایک فیصلہ ہوتا ہے آپ اگر ٹیبل پہ ہار بھی رہیں تو اپنی آنا کا مسئلہ نہ سمجھیں صرف اس لوگوں کو اور کے مفادات کو دیکھیں کہ عوام کو ریلیو پھل رہی ہے میں محترمہ بینظر بٹو کا بڑا فین تھا تھا ہوں ہوں بھی آج بھی الحمدللہ ان کا ایک جملہ مجھے یاد ہے کراچی میں انہوں نے کہا تھا کہ متحدہ کومی مومنٹ کو ختم کر دو بلوگ کر دو میں ساکھ جمہوریت پہ تو انہوں نے کہا کہ اگر اب میری عوام ان کو روکنا چاہتی ہے یا ان کو بینڈ کرنا چاہتی تو میں کروں گی لیکن میں اپنی بیس پہ میں از ای لیڈر نہیں کروں گی یہ ایک بڑا ویجن ہے لیڈر کا میں آپ لوگوں سے دونوں سے ایک کارکن کی ایسے سکھوں گا اپنی جنریشن کو پڑھائیں جمہوریت آپس میں ٹیبل ٹاک کی حصیت کو سمجھائیں ان کو بات کرنے سب اسلامی جمہوریت پڑھائیں لفظ اسلامی جمہوریت اسلامی جمہوریت پڑھائیں کہ جو ہمارے پہلے بڑے جلیل قدر صاحبہ کرام آپس میں بیٹھ کے ایک فیصلہ کیا کرتے تھے اس کو استعصوا بہرائے کہتے تھے اس کی ریفارم کنڈیشن جو ہے وہ عوامی جمہوریت ہوتی ہے تو اس میں اسلام کا لفظ آٹومیٹکلی آ جاتا ہے اب اس کے لیے کسی اور موقع پر بیعث کر لیجئے گا آپ میرے ساتھ بیٹھ کے لیکن عوام اور جنریشن کو پڑھائیں جمہوریت کے نام کے اوپر تو آپ دیکھیں ساجد تھوڑا سا ٹیم کنٹینیو دو سال پانچ سال دس سال ان کو حکومتیں بدلنے دیں دنیا کی جو پہلی جمہوریت آئی تھی اس نے بھی کہا تھا پہلے فیوڈلز آگئے تھے انہوں نے کہا نہیں یہ مزا نہیں آئی اگلی کرو انہوں نے دو سال کا ٹیم دے کے پھر انہوں نے ٹیم کم کر دیا اس میں تبدیلیاں آتی رہیں لوگوں کو شعور آتا رہا ہم ووڈ کی حیثیت سمجھ نہیں سکے اب ایسا ایسا سمجھ الیکٹرک ووٹنگ مشین یعنی صحیح تھا الیکٹرک ووٹنگ مشین کو اس کو اور بھی فهم کریں آپ اس کو منوول کر لیں وہ ٹھیک تھا نا وہ انگوٹہ اور بائیومیٹرک آپ اوریجنل کر لیں باقی ووڈ منوول ڈالوا لیں مزاق کلاو کام اچھا سر منوولی تا وہ ووڈ کاغس کا پھلا سر ملے آپ سمجھ لیں سر یہ مشین پڑی ہوئے نا یہ مینوولی تھی صرف یہ تا کہ وہ ٹک مارک کر کے ڈال لاتا فکر یہ انٹرنیٹ سے کنیک نہیں کی انٹرنیٹ سے کنیک نہیں تھی کہ کوئی اس کا پھلا نہیں کر سکتا اس کا کوئی مین اوپریکٹر اس کا کوئی مین اوپریکٹر سر وہ بے کے باس کارے پاس آلی کریں پاس آلی کریں کون منا جا رہا اچھی چیز آنی چاہیے کچھ ملکوں کے اندر اس کو بین کر کے انہوں نے یہ کیا کہ بائیومیٹرک وہ اس سے کر لیتے تھے آپ اپنا اپنا لگائیے اور اٹھا کے اپنے آپ کو ویریفائی کر آکے آپ ایک رسید نکالیے اس رسید کے اوپر آپ اپنا ٹھپا لگا کے وہ مینوول ہو جاتا ہے سر اس وقت سب سے بہا مسئلہ پڑھا ہے اس سے وہ جو جالی ٹھپے لگنے تھے جالی انگوٹھے لگنے تھے وہ ختم ہوتا ہے اچھا طریقہ تھا لیکن میں آپ پھر اپنی جگہ ٹاپک پہ آتا ہوں جمہوریت پڑھائیں اچھا ٹیبل ٹاک کی حیثیت کو سمجھیں آن اب عمران خان صاحب کو چاہیے کہ بجائے ایک گولی خود کھا کے دیکھ لی اس کے پاس شاید پیسے ہیں اس کے گھر میں روٹی ہے لیکن اس غریب کے بچے جس کے تین بچے اسٹم روتے ہوئے تھے جب وہ اپنے باپ کی لاش اٹھارے تو وہ لما اپنے لیے دیکھا نہیں گیا ان لوگوں کو مروا کے میں آپ کو لاہور کا واقعہ بتاؤں کہ لاہور میں جب مارنے والوں اور انڈا کروانے والوں سے اکلا ہو گئے ہیں دکٹروں نے جب ارتال کی نا تو ایک ڈاکٹر نے کہا اس نے کہا کہ بغا دے گے تو بچے گا آپ واقعہ سنا رہا ہوں کہ لاہور کے اندر ڈاکٹروں نے ارتال کی تو انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں لوگ مر رہے ہیں تو ایک نے فون پر ڈاکٹر نے جو ان کا وہ تھا چیئرمن تھا اس نے کہا ایک آدم لوگ کو مرنے دے پھر ہمارا پروٹیسٹ اچھا ہو جائے ہم مروں پہ سیاست کرنے والے لوگ ہیں ہم لاشیں کندے پہ اٹھائیں گے اور سون ہی کر کے سیاست کریں مروں کے پر سیاست کرے یہ آپ ان کے بارے میں کہہ سکتے ہیں مگر اس وقت مروں کے پر سیاست نہیں ہوگا مروں کی سیاست ہوگی تو پچیس مہین کو رول بیگ نہ جاتے ہیں بڑھتے ہیں بڑھتے ہیں بڑھتے ہیں خان صاحب کچھا فیصلہ بڑھتے ہیں اللہ اللہ خان صاحب کو ادایت دے اللہ اللہ خان صاحب کو ادایت دے ساری ہمارے کموچا پی بھی ساری سار اب میرے بات دیں ابھی جو آپ موجودہ پارلیمانی جمہوریت کی بات کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھی ہے چلنی چاہیے کس طریقے سے چلنی چاہیے سار اس کے اندر آپ کے جو کام ہوتے ہیں وہ سارا بیروکریٹ کرتا ہے دستقات سارے بیروکریٹ کے چلتے ہیں تو پر ماہتا یہ وہ پیس اگلی ہے ہے soutان مات بات کو اب سننا چاہیے آپ کی بات کو جواب دیجئے گا میرے اینے اپنا Komission رکھ کے بیروکریٹس کو دیتا ہے بیروکریٹ کمیشن رکھ کے ٹھیکے دار کو دے گا ٹھیکے دار کمیشن رکھ کے آگے کام کرتا ہے پھر اس کے بعد ٹھیکے دار بھی مختلف لوگ آپ کو کمیشنے دیتا ہے ایک میرے سر ایک میرے سر یہ کمیشن کھانے والا سسطم کم ہونا چاہیے نا یہ ا کاملی اے اور ان فاڈ کا جو یہ جالی سسطم نہیں اونہ چاہیے زیادہ ے شرام م 식ان пользов�ANA اسی لاکھ روپے. صرف اس نے کما کے دیا ہے. پاکستان کو. کس کام کے لئے لائے گا. کس کام کے لئے لائے گا. کس کام کے لئے لائے گا. پی آئی کے چیرمن شاہد تابعی نفاتی پچھتہ لاکھ روپے دنگا لے کے. پی آئی آئی کھڑی کر دی اور پی آئی آئی کھڑی کر دی اور یہ کہہ رہے ہیں. انہیں یہ نہیں پتہ نہ کون سے میکمیں یہ بات پہنا ان کے گیس گیس ہی جو پرگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اسی امید کے ساتھ کہ میرا مکشا تو آباد رہے ساجد حسین کو اجازت دیجئے ملکہ دو گینے پرگرام کے ساتھ اللہ حافظ.